السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شر لی صدری ویسر لی امری وحلو اغدتم ملسانی یفقہو قولی رب زدنی قلمہ و قملہ رب یسر والا تقصر و تمم بالخیر یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحقوں کی فضیلت اور اس کے بینفٹس کے بارے میں بتاؤں گی الحقوں کے معنی ہیں برحق اور برقرار رہنے والا اور یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے حقیقت میں اگر برحق اور برقرار رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نام خاص ہو جاتا ہے الحقوں اس ذات کو کہتی ہیں جو اپنے وجود کے اندر اور اپنی معبودیت کے اندر دلائل کی روشنی میں تسلیم کر لیا گیا ہو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے وجود میں بھی ثابت ہے اور اپنی معبودیت میں بھی دلائل کی روشنی میں ثابت کر دی گئی ہے اور اس سے انگار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے الحقوں نام کے عداد ایک سو آٹھ ہیں اور اس کا مفرد عدد نو ہے اور یہ الحق نام قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہر آیا ہے بڑا باورکت نام ہے عجیب اس کی خاصیت اور قوت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی کائنات اور کائنات کی ہر چیز میں نے برحق اللہ بالحق یعنی حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں معمولی سہرہ کا ذرہ ہو یا آسمان کی بلندیاں ہو یا زمینوں کی وسطیں ہو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اتدال اور توازن سے ہٹ کر پیدا نہیں کی بلکہ حق جو ہے وہ انصاف کے ساتھ پیدا کیا اور جس چیز کی تخلیق کا جو حق تھا اس کی ظاہری بناوٹ اور اس کی باطنی صلائیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا پورا مہیا کیا اس سہرہ کے چھوٹے سے ذرے کو جو ظاہری وجود اور بناوٹ اللہ پاک نے دی ہے وہ بلکل برحق اور مقتدل اور اس کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ بھی متوازن یعنی ادم توازن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا بلکل اسی طرح کائنات کی کوئی بھی چیز آسمان کی بلندیاں ہو یا زمین کی وسطیں دریاؤں کی روانی ہو آپشاروں کا حسن ہو کوئی بھی چیز ہو فرمایا اللہ بالحق اور انصاف کے ساتھ پیدا کیا یعنی حق اور انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا اعتدال رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مصور اور دنیا کا کوئی سانے ایسا اعتدال نہیں پیدا کر سکتا ان کی ظاہری شکلوں میں بھی اعتدال اور باطنی صلاحیتوں میں بھی اعتدال اور توازن یہ ایک عمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے یہاں تک کہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے کتنی خلق خدا ہے یہاں تک کہ صرف آپ انسانوں کو لے لیں لیکن کسی کا پورا ظاہر عباطن چہرہ ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی سو فیصد کسی کے ساتھ نہیں ملتا جس معبود کے خزانے میں اتنی تصویریں ہوں اس کی مصوری کا کیا علم ہوگا بے شک ٹوئنز جو پیدا ہوتی ہیں ہم شکل ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی آپ تلاش کریں تو کہیں نہ کہیں تفرخات نظر آ جاتی ہیں آپ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ لگتا تو سیم ہے لیکن تھوڑا سا دس پرسنٹ کہیں نہ کہیں فرق ہے بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائناتے انسانی میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو ظاہری بناوٹ دی ہے اس طرح کی بناوٹ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے ایسی بناوٹ اس نے دی ہے اور یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی مصوری کا اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام المصورو بھی ہے یعنی تصویر بنانے والا آج دنیا میں بڑے سے بڑا مصور تصویریں بنانا شروع کر دے ایک حد کے بعد اس کی تصویروں کے نمونے یعنی اس کے جو سیمپلز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہمشکل تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک حد پہ جا کے اس کی تصویروں میں ایک دوسرے سے ماماصلہ شروع ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مصوری کا عالم یہ ہے کہ اس کے خزانے میں کبھی تصویروں کے سیمپل ختم نہیں ہوتے بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھئے ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف شکل کا ہے اور آج کل تو میڈیکل سائنس نے دی اے دریافت کر دیا ہے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کا کمال ہے کہ میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے بھی کہ ڈی اے کا ایسا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ فرق موجود نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے المصور جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور الحق کا مطلب ہے کہ حق اور اعتدال اور توازن کے ساتھ تخلیق انسانی بلکہ تخلیق خلق کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اس کے بینیفٹس اگر ہم دیکھیں اس کے بینیفٹس ہیں اگر کسی کے اندر اخلاقِ حسنہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ خوبصورتی کے خوبصورتی اس کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہو وہ خود چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائے میں خوبصورت انسان یعنی باطنی طور پر بھی خوبصورت ہو جاؤں تو الحقو کے اندر زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں الحقو 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 اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور پانی پر دم کریں یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس مطلوبہ شخص کو کھلائیں اکتالیس دن پابندی سے کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاقِ حسنہ پیدا ہو جائیں گے اور اس کی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی ایک شخص کے اندر استقامت نہیں ہے وہ کوئی بھی نیک کام شروع کرتا ہے اور کچھ دن کر کے چھوڑ دیتا ہے یعنی مستقل مزاجی نہیں ہے اگر دنیا بھی کوئی کام کرتا ہے کچھ دن بعد اس سے بھی اس کا دل و چارٹ ہو جاتا ہے مستقل مزاجی نہیں ہے اگر کوئی دکان کھولی پھر چار چھے ماہ بعد اس سے دل و چارٹ ہو گیا کہ مجھے کاروبار نہیں کرنا ملازمت کرنی ہے ملازمت بھی کچھ دن کر کے چھوڑ دی تو استقامت طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے جو آداد ہیں ایک سو آٹھ الحقوں کے جو ایک سو آٹھ آداد ہیں ایک سو آٹھ مرتبہ وہ شخص اس کا وٹ کرے یا کوئی اور اس کو وٹ کر کے دم کر کے پانی پہ پلا دے اور یہ اکتر دن پابندی کے ساتھ کر لیں سورجس تاثیر ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر استقامت اور مستقل مزاجی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی شخص لاعلاز مرز میں مبتلا ہے اور ایسا مرز ہے کہ ڈاکٹرز نے اور طبیبوں نے اسے جواب دے دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دعا کریں دعا کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے تین سو تیرہ مرتبہ الحق کو الحق کو یا پھر یا حق کو یا حق کو تین سو تیرہ مرتبہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے یا پھر کوئی دوسرا پڑھ دے پڑھنے کے بعد پانی پر اتنے پانی پر دم کریں کہ وہ صبح سے شام تک اس کو پورا ہو جائے یعنی سارا دن کے لیے وہ ہی پانی پیئے رات تک جتنا پانی پی لیا صبح کو باقی بچہ ہوا پانی پودوں میں ڈال دیا جائے صبح نیا پانی دم کر کے اسی طریقے سے اکتالیس دن پابندی سے کر لیں اول و آخر یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں زبردست تاثیر ہے جیسا بھی لا علاج مرض ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی اگر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے تو وہ اس کے آدار جو ہیں ایک سو ہارٹ اتنی مرتبہ ہر ناماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اس میں اللہ بھی ملا لیں یا اللہ ہو یا حقو ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اول و آخر یارہ مرتبہ دورشریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اگر موقع ملے تو پانی پر بھی دم کر کے پی لیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا فائدہ ہوگا اگر آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے یا کوئی آدمی کھو گیا ہے یا کسی کا جانور کوئی گم ہو گیا ہے اس کا ایک زبردست عمل ہے ایک کاغذ لیں جو چاکور ہو یعنی اسکوائر ہو وہ کاغذ اس کے چاروں کونوں پر یہ اللہ کا نام الحقو الحقو چاروں کونوں پر لکھنے کے بعد اپنی ہتیلی پر رکھ کر آدھی رات کے بعد یعنی رات کے بارہ بجے کے بعد یا تحجد کے بعد تحجد کے وقت یہ اپنی ہتیلی پر رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں گھر کے سہن میں کھڑے ہو جائیں ہتیلی پر رکھ کر اللہ سے دعا شروع کر دیں یا اللہ فلاں چیز میری کھو گئی ہے آپ کے لطف و کرم سے میری وہ چیز مل جائے ایک دعا کو پچیس مرتبہ دہرانا ہے اس کے بعد اس کاغذ کو لپیٹ کا رکھ لیں اور دعا کے بعد ہاتھ مو پر پھیر لیں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے نو دن کے اندر آپ کی وہ جو چیز گم ہوئی ہے یا جو بھی چیز کھوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی قیدی کے لیے بھی اس میں خاص تاثیر ہے نہ حق کوئی قید ہو گیا ہے یا کسی نے جھوٹی گھوائی کے ذریعوں سے قید کرا دیا ہے اس کے لیے وہ آدھی رات کے بعد اپنا ست ننگا کر کے اس کا وٹ شروع کر دیں اور ایک سو آرٹ اس کے جو آدات ہیں اس کے برابر پڑھیں یا حق کو یا الحق کو یا الحق کو کا وٹ کریں اول و آخر یارہ مرتبہ دور شریف پڑھ لیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر یعنی باڈی کے اوپر جہاں تک اس کے ہاتھ جائیں پھیر لیں زبردست تاثیر ہے نو دن کے اندر اس کی رہائی کے اللہ تعالیٰ انتظامات کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مشکلات ختم کریں ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھیں اور عمل کرنے والا بنائیں آمین وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین